موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں موسیقی وزیراعظم نیندر مودی ایک طرف انتخابی رائلیو میں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نوٹ بندی سے صرف ایک خاندان یعنی گاندھی خاندان ہی پریشان ہوا اور اسی وجہ سے کانگریس اب تک واویلا مچائے ہوئے ہیں جبکہ ان کی وزارت برائے زیرات نے پارلیوانی کمیٹی میں پیش کی گئی ریپورٹ میں اطراف کیا ہے کہ این اس وقت جب کسان اپنی خریف کی فصل کی پیداوار بیچنے اور ربی کی بوائی کے لیے بیچ اور خاد خریدنے میں مصروف تھے اچانک نوٹ بندی ہو جانے کے سبب انہیں شدید پریشان ہوئی دوسری طرف وزارت محنت نے پارلیوانی کمیٹی میں دی گئی ریپورٹ میں نوٹ بندی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے بعد کے دنوں میں ملازمت سے متعلق بہتر آداد و شمار حاصل ہوئے واضح ہے کہ موڈی حکومت اب بھی نوٹ بندی کا دفاع کرنے اور اسے کالے دھن کے خلاف اپنے تاریخی خدم کے طور پر باور کرانے میں مصروف ہے پچیس نومبر کو وشوہ ہندو پریشت کی مجویزہ دھرم سبا سے قبل ہی ایودھیا میں ماحول گرم ہو چکا ہے بھگوہ تنظیم شہر کے ساتھ ساتھ زلہ وہ شہر فیداباد نید اس کے آس پاس کے دیہاتوں میں بھی متنازہ نعروں والے بینرز اور پوسٹرز چسپا کرنے اور شہریوں میں تقسیم کرنے میں مصروف ہیں پھر خوارانہ جذبات پوری شدت سے بھڑکا جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی وقت لاؤ این آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے مگر انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہے ساتھ ہی وی ایچ پی آر ایس ایس بجرنگدل کے ساتھ ساتھ بی جے پی لیڈروں کی قیادت میں بھگوہ کارگن ٹولیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو چلو ایودھیا کا سنکل دلا رہے ہیں ان میں وینے کٹیار جیسے لیڈر بھی شامل ہے پچیس نومبر کے وی ایچ پی کے پرگرام کو کامیہ بنانے کے نام پر جو ہٹکنڈے اپنائے جا رہے ہیں ان سے ایودھیا کا اخلیتی طبقہ قوف و دہشت میں ہے ایسے وقت جبکہ ایودھیا میں رامندی کی تعمیر کے نام پر نفرت انگیز محیم وروج پر ہے اور پچیس نومبر کو وی ایچ پی کے دھرم سبا کے حوالے سے پورے یو پی میں بھگوہ آناسیر سرگرم ہو گئے ہیں بنارس میں خود کو شیف سینہ کی مقامی اکائی کے صدر کہنے والے اجے چوبے نے ایک پوسٹر جاری کر کے حالات کو مزید بگاڑنے کی کوشش کی ہے اجے چوبے کے ذریعہ جاری کیے گئے اس پوسٹر میں پچیس نومبر کو ایودھیا میں رامندی کی تعمیر اور کاشی میں گیان واپی مسجد کو شہید کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پولیس فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے چوبے کو گرفتار کر لیا ہے دوسری طرف شیف سینہ کے رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت جو ایودھیا میں موجود ہیں انہوں نے اس پوسٹر سے لائلمی کا اظہار کیا ہے جمہو کشمیر میں حکومت بنانے کی کوشش میں مصروف پی ڈی پی این سی اور کانگریس کو بڑا جھٹکہ دیتے ہوئے گورنر ستیہ پال ملک نے اسمبلی کو تحریل کر دیا ہے اس سے پہلے پی ڈی پی نے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے اس سے پہلے پی ڈی پی نے خط کے ذریعے گورنر آفیس میں بھیجا تھا حالانکہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر جانکاری دی ہے کہ یہ فیکس گورنر آفیس کی جانب سے ریسیو نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی گورنر فون اٹھا رہے ہیں محبوبہ مفتی نے خط میں لکھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاست میں اسمبلی میں ونتیس ممبران اسمبلی کے ساتھ پی ڈی پی سب سے بڑی پارٹی ہے میڈیا کے ذریعہ آپ کو جانکاری مل گئی ہوگی کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے ساتھ حکومت بنانے پر رضا مند ہو گئے ہیں این سی کے پاس پندرہ اور کانگریس کے پاس بارہ ممبران اسمبلی ہے اس طرح ہمارے پاس صرف چھپن ممبران اسمبلی کی حمایت ہے ہمیں اپنی پارٹی کی جانب سے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کرتی ہوں گورنر ستیہ پال نے کہا کہ اب کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع نہیں ملے گا ریاست میں دوبارہ انتخابات ہوں گے گورنر کے اس فیصلے سے حضب مخالف میں شدید ناراضگی ہے موتدیر ریڈران نے گورنر کے اس فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں راج پہون نے دیر رات تک ایک بیان جاری کر کے اس پر گورنر کا موقع واضح کیا ہے بیان میں اسمبلی تحلیل کرنے پر کہا گیا ہے کہ جمع کشمیر میں مستقیم حکومت خائم ہونا ناممکن تھا واضح ہو کہ بیان میں اسمبلی تحلیل کرنے کی چار اہم وجوہات بتائی گئی ہے حج کمیٹی کا کام اب صرف حج کرانا ہی نہیں رہ جائے گا آنے والے دنوں میں مرکزی حکومت حج کے ساتھ ہی عمرہ ایران ایراق اور جارڈن شام کی بھی زیارت کرا سکتی ہے اس منصوبے پر غور و قوس چل رہا ہے اور اس سلسلے میں ایک تجویز بھی تیار کی گئی ہے بخرید کے موقع پر سال میں ایک بار حج کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا جاتا ہے ملک میں اس سفر کو کرانے کی ذمہ داری حکومت نے حج کمیٹی کو دے رکھی ہے لیکن آنے والے دنوں میں حج کمیٹی کے پاس اور بھی کام بڑھ سکتا ہے مرکزی حکومت حج کمیٹی کو حج کرانے کے ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی دوسری زیارت کی بھی ذمہ داری دے سکتی ہے کانپور اور مرزاپور میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے اس دوران پولیس اہلکار کے ساتھ ساتھ جلوس میں شامل لوگ بھی زخمی ہو گئے کانپور میں راو تیپور کے حساس ترین علاقے سید نگر میں دو فرقوں میں تصادم ہو گیا اس دوران نارے بازی کے ساتھ پتھراؤ کیا گیا جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت چھے سے زیاد افراد زخمی ہو گئے اس کی اطلاع پر پہنچنے والے فورس نے لاتھی چارج کر کے ہنگامہ کرنے آلنگ کو منتشر کر دیا آل افسران نے مستحیدی دکھاتے ہوئے مستحیل بھیڑ کو سمجھا بجھا کر حالات پر خوابو پانے کی کوشش کی اور روایتی راستے سے جلوس کو آگے بڑھایا چارشومے کے روز سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں سورا عبدین فرزین کانٹر کیس کے چیف تفتیشکار نے ایک کے بعد دیگر کئی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں سندیب ڈامورے نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف سورا عبدین ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی کوثر بھی اور اس کے دستے راست تلسی ران پرجا پتھی کو فرزین کانٹر میں خاتل کرنے کی سازش بی جے پی کے خومی صدر امیت شاہ اور تین آئی پی ایس افسران ڈی جی ونجارہ راج کمار پانڈین اور دینیش ایمن نے مل کر رچی تھی افسر نے یہ بھی بتایا کہ بی جے پی لیڈر اور تینوں آئی پی ایس افسران کے خلاف دونوں کیسوں میں شواہد ملنے کے بعد ہی چارشیٹ داخل کی گئی سابق سپریٹینڈنٹ آف پولیس اور اس کیس کے چیف تفتیشی افسر نے ایڈوکیٹ عبدالوحاب خان کے اس تفسار پر بتایا کہ اس فردی انکانٹر سے وابستہ رائستان کے وزر داخلہ گلاب چند کٹیارہ اور ماربل کے تاجیر ویمل پٹنی ہیدر آباد کے آئی پی ایس افسر سبرامنیم اور ایس سائی سرنیواز سے پوچھتاش کرنے کے بعد ان کے خلاف بھی چارشیٹ داخل کی گئی تھی چارشیٹ میں کرمینل پولیٹیشن کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے افسر نے بتایا کہ سوراب الدین اور تلسی رام جیسے مجرموں کے توصیت سے امیر شاہ اور گلاب چند کٹیارہ کے اشارے پر احمد آباد کے مشہور بیلڈر پر فائلنگ کرائی گئی تھی اپنا بیان ریکارڈ کراتے وقت افسر نے چند ایسے گواہوں کا بھی ذکر کیا جن کے بیانات کو عدالت کے ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا ہے چند دن قبل رام جن مبھومی نامی فلم کا ٹریلر ریلیس کیا گیا جس میں شیعات سنی اختلافات کو بھڑکانے کے ساتھ بعض اسلامی قانین اور محترم اسلامی شخصیات کو مجرم کرنے کی نہایت مضہوم کوشش کی گئی ہے معروف عالم دین و ممبر پارلیمنٹ مولانا اسرار حلق خاسمی نے کشنگنج اپنے حلقے کے دورے کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وسیم ریزوی کے ذریعے لکھی گئی فلم رام جن مبھومی پر اس کے بعد نہایت متنازہ حصوں کی وجہ سے فوراں پابندی لگانے کا مطالبہ کیا مولانا نے کہا کہ وسیم ریزوی اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں انہوں نے سیاسی مفادات کے خاطر اپنے آپ کو پوری طرح بی جے پی اور آر ایس ایس کے حوالے کر دیا ہے جس کی وجہ سے خود اہل تشیر نے پہلے ہی انہیں اپنی جماعت سے خارج کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس فلم کے ریلیز ہونے سے سماج میں نفرت پھیلے گی اور ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچے گا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے کہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور یہ اتحاد برقرار رہے گا بین و قومی قبر اصلاع ادارے کے مطابق صحافی جمال خوشوگی کے سعودی خانسل خانے میں قتل پر بار بار موقف تبدیل کرنے والے صدر ٹرم بلا آقیر ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کے حق میں ڈڑ گئے اور سعودی عرب کی قیادت کے خلاف مزید اقدامات نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے یمن میں تین سال سے جاری قنریز جنگ کے دوران خوراک کی شدید کمی کے بعد حلاق ہونے والے بچوں کی تعداد پچیسی ہزار کے لگ بھگ ہو گئی ہے بیٹن خوامی خبر اصلاع ادارے کے مطابق یمن میں امدادی کاموں میں مصروف اقوام متعدہ کی زیلی تنظیموں اور دیگر انجیوئوس نے بچوں کی حلاقوں سے متعلق ہالنا کا عدد و شمار جاری کی ہیں یمن میں گولیوں بم اور میزائل حملوں میں اتنے بچے نہیں مر رہے ہیں جتنے فاخا کشی کے بعد جہاں فانی سے کوچ کر جاتے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب میں گرفتار ہونے والے رضاکاروں جن میں خواتین بھی شامل ہیں ان پر دوران تفتیش تشدد کیا گیا اور انہیں جنسی طور پر حراسان کیا گیا خیال رہے کہ سعودی عرب نے روانسال قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت انسانی حقوق کے رضاکاروں کو گرفتار کیا تھا جن میں دس خواتین اور سات مرد شامل ہیں پیغمبر اسلام حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر حیدراباد میں ایک عظیم الشان جلوس پوری شان و شوقت کے ساتھ نکالا گیا جلوس میں شہر حیدراباد کی کئی انجمن کے صدور نے شرکت کی مرکزی جلوس بعد نماز زہر مکہ مسجد چار منار سے نکالا گیا جس وقت فضائیں دلود السلام اور ناروں کی صداوں سے گونج اٹھی نوجوانوں نے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ریالی میں شرکت کی اور ہاتھوں میں ملاد و نبی کے احترام میں بنائے گئے جھنڈیاں اٹھائے ہوئے تھے پولیس کی جانب سے کوئی ناخشگوار واقعی کی روک تھام کے لیے ہزار سے زیاد پولیس عملے کو تینات کیا گیا تھا جلوس پور امن طور پر شام میں اختتام کو پہنچا باڈی بلڈر عیسیٰ مصری جو کانگریس کے ٹکیٹ پر حلق اسمبلی چندان گھٹے سے میدان میں اترے ہیں انہوں نے پوری امید ہے کہ وہ ساٹھ ڈسمبر کو ہونے والے الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد اس حلقے میں اپنی توجہ ڈیولپمنٹ اسکول اور جو بھی ضرورت یہاں کی عوام کو ہے اس پر کریں گے غریب عوام کو اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے یہ کہاوت کسی حد تک درست بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ ایک جانب بیچار غریب کی غربت اور پھر علاج کے لیے سرکاری دواخانوں میں طویل خطاروں میں کھڑے رہنے غیر ضروری مختلف ٹیسٹ کروانے اور پتہ نہیں کون سا مرض ہو گیا ہے یہ سونچ کر ذہنی تناؤں میں مبتلا ہونے کے علاوہ ڈاکٹروں کی لاپروہی بھی انہیں مرض سے زیادہ پریشان کر دیتے ہیں سرکاری دواخانوں میں غریب عوام کے ساتھ ڈاکٹروں کے برطاو سب پر آیا ہیں اور آئے دین کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں مسیحہ تصور کی جانے والے ڈاکٹر کسی جابر و ظالم متلق الانان بارشہ سے کم نہیں ہوتے ایسا ہی ایک واقعہ گاندی ہسپیٹل کا ہے جو ان دنوں فیس بک پر کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں دو نوجوان خاتون ڈاکٹرز اپنے موبائل فونس میں مریضوں کی پریشانیوں سے بے فکر مصروف تک دکھائی جا رہی ہے جبکہ ان کے کیابین کے باہر ایک معذور شخص اور مومر مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اس ویڈیو پر ایوام نے نہ صرف شدید ردعمل ظاہر کیا بلکہ ان ڈاکٹرز کو خدمت سے برخواست کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے نو سالوں سے اسیملی حلق ملک پیٹ کی ایوام کو بی جے پی اور فرقہ پرست آختوں کا خوف دکھا کر اختیدار حاصل کیا جا رہا ہے مگر اس وقت بھی بی جے پی کا خوف دکھایا جاتا تھا جب بی جے پی کا اسیملی حلق ملک پیٹ سے وجود ختم ہو گیا تھا اور اب جبکہ عظیم اتحاد میں شامل تمام سیکلر سیاسی جماعتیں کانگریس تلگوزیشن تلنگانہ جانا سمیتی اور کومنیس پارٹی آف انڈیا نے مشتری کا طور پر تلگوزیشن پارٹی سے مظفر علی خان کو امیدوار بنایا ہے اس وقت بھی بی جے پی کے نام پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے سارے ملک میں ووٹ کٹوہ کی شنافت رکھنے والی مخامی جماعت کے ذمہ دار مہاراستہ بحار اور اتب پردیش میں بی جے پی کے عالاکار کی حیثیت سے اپنے کارنامے انجام دے کر ہیدر آباد لوٹے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کو اسیملی حلق ملک پیٹ میں شکست کے ذریعے سارے ملک کو یہاں کی عوام پیغام دے گی کہ بی جے پی اور اس کی عالاکار سیاسی جماعتوں کے خاتمے کی شروعات ملک پیٹ سے ہوئی ہے